نمسکار ڈی ایس بی نیوز میں آپ کا شواگت ہیں آئی پیل 2022 کا نوہ مقابلہ مومبائی انڈینز اور راجستان رویلز کے بیچ میں آج دو پہر کو کھیلا جائے گا ٹوس ان دونوں کے بیچ کا ہو چکا ہے ٹوس میں راجستان رویلز ٹوس ہار گئی ہے یعنی کہ مومبائی انڈینز نے ٹوس چیتا ہے اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ لیا ہے راجستان رویلز آپ کو پہلے بلے بازی کرتی ہوئی نظر آئے گی اور ٹیم میں سنجو سیمپسن نے ایک بدلاؤ بھی کیا ہے پلینگ لئے ان کی بات کریں تو راجستان رویلز نے کالٹر نائل کو آرام دیا ہے وہی نو دیب سینی کو ٹیم میں شامل کیا ہے اس بار راجستان رویلز صرف تین ہی پلئیر جو فورینر پلئیر ہیں انس کے شاتھ اتری ہے جس میں سیم رانڈ ہیٹ مائر جو اس بٹلر اور ٹرینڈ بوٹ سامل ہیں گیند بازی کی بات کریں تو مضبوط گیند بازی کرنے کیلئے نو دیب سینی کو ٹیم میں لائے گیا ہے ٹرینڈ پول پرسیت کرشنا اور نو دیب سینی تین تیز ترار تیز گیند باز کو ٹیم میں شامل کیا ہے پہلے پل بازی کر رہی ہے راجستان رویلز جس میں رجو سپرٹل یا جس فی جیس والوں اور سنجو سیمپسن ساتھ ساتھ دیودت پڑی کل پر پورا دارام دار ہوگا مومبئینینز کے بات کرے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شریع کمار یادوں کو آج ٹیم میں موقع مل سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے ساید وہ فیٹ پوری طرح سے نہیں ہے جس کے وجہ سے روحش شرمہ اپنی ٹیم میں کوئی بدلاؤ کیے نہیں ہیں پچھلے مقابلہ ہار گئی تھی مومبئینینز پھر بھی روحش شرمہ اپنی سیم ایلیون کے شاتھ اتر ہیں چلے پنر بیم بستنا ہے ویڈی کو لائک اور شیئر کیجئے بنے رہی ہیں مرشات اور بھی بڑی تازہ آپٹیٹس کے لیے دھنیوا